بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز مائی نام اس کمر تنویر اور ملکم بیک ٹو مائی یوٹیب چینل کمر تنویر افیشر فرنڈز آج میں ایک سمپل اور ایزی سکل آپ کو سکھانے جا رہا ہوں آن لینگ ارننگ کے لیے جو گارو کام نہیں بتاؤں گا سکل سکھاؤں گا سکل سکھنے کے بعد جو ارننگ ہوتی ہے وہ لائف ٹائم کے لیے ہوتی ہے تو سکل سکھا کریں ایک جو گار میں نہ پڑھا کریں سکل سکھنے کے بعد آپ کو یہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایک نئے سکل ایڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اس کے سرور جو ہے وہ ارننگ بھی کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو یوز کریں صرف ویڈیو دیکھنے سے آپ کو ارننگ نہیں ہوگی آپ اس سکل کو سکھنے کے بعد جب ایمپلیمنٹ کریں گے تو ہی آپ کو ارننگ ہوگی آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں دوستو کہ آپ جو ہے وہ بزنس قارھ بنا کے کیسے جو ہے وہ آرننگ کر سکتے ہیں صرف کتنا سائز ہوتا ہے بزنس قارڈ کا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سائز کے قارھ کو بنا کے لوگ جو ہے وہ لاکھو روپے پر منت کماری ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ لاکھو روپے کمانا شروع کر دیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ بیس سے پچیس سزار تیس سزار روپے پر منت جو ہے وہ ارن کر سکتے ہیں لیکن اس پہ آپ کو کنسسٹنسی چاہیے ہوگی آپ نے جو ہے وہ اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے ویٹ کرنا ہوگا اس کو ریگولر لینا ہوگا آپ کو ریگولر لے کے چلیں گے تو ہی آپ جو ہے وہ کام کر سکیں گے اور ارننگ کر سکیں گے واقعی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہاں سے لوگ کتنا کتنا پیسہ کمار چکے ہیں اور کتنا پیسہ جو ہے وہ یہاں سے لوگ آپ ارنگ کر سکتے ہیں آپ کہیں گے یار کہ ابھی ہم جو ہے وہ گرافک ڈیزائنر نہیں ہے ہمیں جو ہے وہ گرافک کا کام نہیں آتا تو ہم جو ہے وہ یہ بزنس کام کیسے بنائیں گے تو یار میں کس مرز کے دعا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ کچھ کلک سے ٹھیک ہے آپ کو کوئی پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ہونے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کلک سے جو ہے وہ آپ بیسٹ سے بیسٹ بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ سیل آؤٹ کر کے ارنگ کر سکتے ہیں دو سے تین پلیٹ فارم جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جن کو آپ یوز کرتے ہوئے بلکل فری آف کارس جو ہے وہ بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں اور ان سے ارنگ کر سکتے ہیں باقی سارے چیزیں ہم دوستو سیکھیں گے لیپٹوپ کی سکرین پہ کہ کیسے ہم نے کام کرنا ہے کیسے ہم نے جو ہے وہ اس کام سے ارنگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں یا ویڈیو ایچ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز ٹائم کو ٹائم آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو گائز لیٹس موو مور ٹو دا لیپٹوپ تو جی فرینڈز ہم آ چکے ہیں لیپٹوپ پہ دوستو آج میں آپ کے ساتھ تین ویب سائٹ شیئر کروں گا جن کو آپ یوز کرتے ہوئے بزنس کارڈ بنا سکتے ہیں اور ان کو سیل کر کے آپ ارنک کر سکتے ہیں تینوں ویب سائٹس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکریشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے جو ہے وہ آپ اس کو ایزیل ایکسیس کر سکتے ہیں فارسٹ نمبر پہ دوستو ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے ویس می ڈاٹ کو کچھ ایسا انٹرفیس آپ کے سامنے اس ویب سائٹ کا اوپن ہوگا یہ سامنے آپ کے لکھا ہوا ہے create your business card it's free and easy to use ٹھیک ہے آپ نے سیمپل اس پر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کو لے جائے گا sign up page پہ وہاں پہ جا کے اپنے اپنا account create کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو use کرتے ہوئے business card بنا سکتے ہیں میں ان تینوں میں سے کسی ایک پہ کام کر کے دکھاؤں گا باقی جو دو ہوں گی ان پہ جیسے ہی سام آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس دو جو ویب سائٹ ہے دوستو وہ ہے krilo.com ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے سیمپل جو ٹاپ پہ menu بنا ہے ویب سائٹ اوپن کریں گے تو اس پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے templates templates پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے left side پہ ایک menu آ جائے گا اور اس میں ایک option ہے events کا events پہ آپ کلک کریں گے تو fourth number پہ آپ کے سامنے option ہے business cards کا business card پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ساری templates بنی بنائی جو ہیں وہ business cards کی free میں آ جائیں گی بہت ہی پیاری اور decent template آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ٹھیک ہے کوئی بھی آپ use کر سکتے ہیں جو آپ کو use کرنی ہو ٹھیک ہے تو آپ ان کو use کرتے ہوئے اس پہ business card بنا سکتے ہیں third number پہ دوستو ہمارے پاس جو website ہے آپ میں سے ایک سر دوست جانتے ہوں گے وہ ہے canva ٹھیک ہے canva آپ use کرتے ہوئے logo presentation social media video marketing اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے اس میں اپنے business cards بنا سکتے ہیں instagram post flyers posters یہ سارے چیزیں آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں ایک menu ہے اس میں سارے ان کی categories ہیں اور تھوڑا سا اس کو گا آپ scroll کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے business card ہے ٹھیک ہے تو آپ simple business card پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new tab open ہوگا اور یہاں پہ جو ہے وہ آپ جو آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پہ templates وہ آپ کے left side پہ آ جائیں گی پہ خود سارے اس میں templates ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ freemium بھی ملتی ہیں اور premium بھی ملتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ پہلے اس میں میں آپ کو یہ recommend کروں گا freemium کو use کریں اور اس کے بعد آپ کے پاس جب work زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی بے شک سبسکرپشن بائی کر لیں تو میں ان میں سے کوئی ایک open کر کے آپ کو دیبتانہ بنانا سکھا دوں گا کہ آپ نے اس پہ کیسے business card بنانا ہے تو top پہ یہ پڑی ہوئی ہے میں اسی کو open کر لیتا ہوں بالفرض یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے دیکھیں کتنا خوبصورت اور simple سا design ہے اور اس کو کتنا اچھا design کیا گیا ہے تو آپ نے simple کیا کرنا ہے جو بھی آپ نے اس پہ نام لکھنا ہے آپ کا client جو کہتا ہے یار کہ آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے بالفرض میں یہاں پہ اپنے channel کا نام لکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے اب بھی دیکھیں یہ میرے کے channel کا نام ہو گیا ہے اب بھی اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا خوبصورت کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کو کرتے ہیں center میں یہ دیکھیں center میں ہو گیا ہے ابھی اگر ہم اس کا size چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرے پاس یہاں سے دیکھیں size اس کا چھوٹا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم اس کا font change کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کا font change ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے دیکھیں font in کا change ہو گیا ٹھیک ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں ابھی اس کو میں یہاں سے اٹھا کے اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جو بھی اس کا سلوگن ہوگا جو آپ کا دے گا آپ کا کلائنٹ آپ کو وہ اپنے یہاں پہ لکھ دیں یہاں پہ آپ کے سامنے ایک آپشن ہوگا الینمنٹ کا بھی سینٹر لیپٹ اوپر رائٹ یہاں پہ آپ کو سارا کرنا ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اسی طرح نیچے آپ اگر ویب سائیڈ ہے تو آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کر کے کوئی بھی اپنی ویب سائیڈ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیل فرض میں یہاں پہ youtube.com لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی یہاں پہ اس پہ جو ویب سائیڈ ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ کے کلائنٹ کے مطابق جو آپ کا کلائنٹ آپ کو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ہو گیا دوستو فرنٹ پیج کارڈ کا ابھی اس پہ آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ پیج پہ جس پہ اس کی ساری ڈیٹیلز غیرہ لکھی ہوں گی ٹھیک ہے تو سیکنڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے جو جو لکھا تھا وہ ویسا ہی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا یہاں پہ آپ جو ہے وہ اس کو نمبرز غیرہ کو یہاں پہ اگر آپ نمبر دینا چاہتے ہیں تو اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نمبر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا نمبر نہیں ہے یہ ویسے میں آپ کو اگزمپل کے طور پہ سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح ویب سائٹ وغیرہ اس کے بعد اگر آپ اس میں کچھ اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپل یہ ٹیکسٹ ہے اس پہ آنا ہے اس پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو یہاں پہ لے آنا ہے ٹھیک ہے بل فرض اگر آپ یہاں پہ اس کا اڈریس کرا لکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کا سٹی کا نام وغیرہ اس کے لبے آپ کوئی اور اس طرح کا اگر آپ لوگ اس میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹیکس یہاں سے اچھا لگے خوبصورت لگے وہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کافی سرے ٹیکس جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ مل جاتے ہیں خوبصورت بھی اور نارمل بھی ٹھیک ہے ڈیزائنگ میں بھی مل سکتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ نارمل بھی مل جاتے ہیں جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے کارڈ کے مطابق یوز کر سکتے ہیں کلر بھی کلر کمبینیشن بھی اور اس کا جو ڈیزیننگ ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ آتے ہیں فرنٹ پہ اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں لنکس وغیرہ یا اس پہ آپ اپنا کوئی لوگو وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ نیچے مور کا آپشن بناوا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ فوٹوز پہ فوٹوز پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ کافی سارے فوٹوز آ جائیں گے اگر آپ کو ان میں سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ جو ہے وہ فوٹوز پرو بھی لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کی سبسکرپشن لے سکتے ہیں یہاں سے آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ مینولی یہاں پہ کوئی لوگو وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیمپل آنا ہے اپلوڈز پہ اپلوڈز پہ آنے کے بعد یہ آپ کے سامنے کچھ آپشنز آ رہے ہیں ان سارے کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ گوگل ڈرائیو سے ہے ڈروپ باکس فیس بوک انسٹاگرام پہ اگر آپ کو کوئی فوٹو پڑھا ہے تو اس کا لنک آپ نے کاپی کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو فوٹو ادھر آ جائے گا اگر آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو سیمپل آپ کے سامنے اپلوڈ میڈیا کا آپشن بنا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں کیا آپ کو کمپیوٹر پہ لے جائے گا اور وہاں سے آپ جا کے اس کو جو بھی فوٹو یا لوگو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سیمپل اپنا کارڈ بنانے کے بعد پانچ سات منٹ آپ کے لگیں گے کارڈ کو ڈیزائن کرنے کے بعد آپ نے اوپر یہ ایک آپشن بنا ہوا ہے ڈاؤنلوڈ کا ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے پی ڈی ایف فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس پہ ایک تو ریزیلٹ اچھا ہوگا دوسرا یہ ہوگا کہ دونوں سائیڈ جو ہیں وہ آپ کی ایک ہی فائل میں آ جائیں گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو جو ہے وہ پکچر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے پکچر میں کر سکتے ہیں جی پی جی پی این جی ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پی ڈی ایف میں ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ آپ کو دونوں پیجز ایک ہی فائل میں مل جائیں گے اور سمپل آپ نے ڈاؤنلوڈ پر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی فائل نیچے جنریٹ ہو جائے گی اور یہاں سے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ گیا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا دوستو کینوا پہ ابھی ہم آ جاتے ہیں ویسٹا کریٹ جو ہے اکریلو کا وہاں پہ آ جاتے ہیں وہ آپ یہاں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایک ڈیزائن اوپن کر سکتے ہیں بل فرض میں یہ اوپن کرتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا آ جائے گا use this template آپ نے اس template کو use کرنا ہے اور آپ کو یہ لے جائے گا اپنے editor پہ جیسے ہی آپ کو اپنے editor پہ لے جائے گا تو یہ template جیسے بنی ہوئی تھی وہاں پہ ویسی ہی بنی بنائی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی سیم وہی چیز وہی طریقہ ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ use کیا تھا canva پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ویسے ہی use کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا جو بھی نام وغیرہ لکھنا ہے جو بھی آپ نے changing کرنی ہے وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ اس کا جو front and back ہے وہ آپ کو right side پہ ملے گا یہ ابھی آپ کو back مل جائے گا front and back اس کو آپ کو right side پہ ملے گا اور canva میں جو ہے آپ کو left side پہ اس کے بعد یہ سارا menu ویسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو canva کا بتایا ہے background, objects, animations, music, videos, photos اس کے بعد brand kits اس کے بعد my files my files میں آپ جا کے جو ہے وہ اپنی files وغیرہ upload کر سکتے ہیں upload video اور file یہاں سے آپ اس کو upload کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ account بنانا پڑے گا upload کرنے کے لئے اس کے بعد simple ویسے ہی top پہ یہ ایک option بنانا ہوئے download کا وہاں سے آپ اس کو download کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم آجاتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے earning کیسے کرنی ہے تو آپ نے simple آنا ہے fiverr پہ بالکل نہیں low competition کام ہے کوئی آپ کو اس پہ بڑا competition نہیں ملے گا fiverr پہ آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے top پہ graphic and design کا ایک option ہے اس کے اوپر جیسے ہی آپ mouse کا cursor لائیں گے تو آپ کے سامنے first, second and third third پہ آپ کے سامنے آ جائے گا business cards and stationary آپ نے اس پہ click کرنا ہے اس پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے جو gigs ہیں جو ساری آ جائیں گی ابھی آپ اس میں دیکھیں کتنا low competition ہے 491 services are available یعنی کہ 491 بندے یہاں پہ صرف اس پہنی service provide کر رہے ہیں بالکل ہی low competition کام ہے fiverr پہ اگر آپ کو کسی کام میں 491 یا 500 services ملنی ہے تو سمجھ لیں کہ اس پہ بالکل بھی competition نہیں ہے low competition کام ہے ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں ہم first پہ نہیں رکھ دیکھتے کہ front والے پہ جو ہے وہ کتنا آپ اس کو business کر رہے ہیں یا اس کو کتنا کام مل رہے ہیں ہم آ جاتے ہیں اسی page کے end پہ اس page کے end پہ آ جاتے ہیں اور یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہاں پہ اس page کے end پہ بھی جو بندہ ہے اس کے پاس بھی 31, 113, 56, 13 orders کر چکا ہے second page پہ ہم آ جاتے ہیں second page پہ آئیں گے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں second page کے end پہ لوگ یہاں سے کتنا کتنا پیسہ ارد کر رہے ہیں یہ بھی یہ second page بھی آپ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے 658 ایک ہزار سے بھی زیادہ 1K پلاس ٹھیک ہے 689, 935 یعنی کہ ایک بندہ یہاں سے اتنے اتنے orders complete کر چکا ہے اور ایک ڈیزائن بنانے کے وہ کتنے چارج کر رہے ہیں ایک ہزار آئر سو تینتیس روپے ایک ہزار آئر سو تینتیس چار ہزار پوائنٹسو ایکیاسی 917, ایک ہزار آئر سو تینتیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ 1K کارڈر سے کتنا کتنا پیسہ ارد کر رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو صرف بتایا ہے ایک فائیور کا اگر آپ اپورک پہ جاتے ہیں آپ فریلانسر پہ جاتے ہیں گرو ڈاٹ کام پہ جاتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ آپ کو جو ہے وہ اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ آپ تین چار ویب سائٹس کو ملا کے کام کریں گے تو اس پہ آپ کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ دوستو ایک اور ویب سائٹ آئی ہے زول گیگز جس کا نام ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت ہی زبدس امیزنگ ویب سائٹ ہے فائیور کی طرح ہے بلکل نیو مارکٹ میں آئی ہے اتنا کمپیٹیشن نہیں ہے اس پہ بھی جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں اور یہاں پہ بھی جا کے آپ اپنی گیگ جو ہے وہ اس کو یہاں پہ سبمٹ کریں اور اس کے بعد آپ یہاں سے اس پہ بھی کریں یہاں پہ بھی دیکھیں آپ کے سامنے گرافک اینڈ ڈیزائن اور بزنس کار اس پہ تو بلکل بھی لوگ کمپیٹیشن ہے بلکل نئی ویب سائٹ آئی ہے اور آپ اس پہ جا کے یہاں سے کر سکتے ہیں اپنی گیگ جو ہے وہ یہاں پہ آپ اپنی سبمٹ کر سکتے ہیں تو یہ دوستو سارا کام ہے ایزی اور سمپل ہاپسو ہر چیز آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں دعا مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بیٹر سے بہتر آپ کو ڈائٹ کروں گا ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں دیکھتے رہیے کمت تنویر اوفیشل تب تک کے لیے اللہ حافظ